اسلام علیکم پیارے بھائیے اور دوستو میں آپ کا دوست عبداللہ سیب سباسان کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خسمت میں حاضر ہوں دوستو آج کو جو ہمارا ویڈیو ٹوپک ہے وہ ٹوپک یہ ہے کہ ایڈیو سوفٹوئر کے اندر آپ اپنے لوگوں کو کس طریقے سے روٹیٹ کریں گے فیس بک کی ویڈیو ہوتی ہے یوٹیوب کی ویڈیو ہوتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی لوگو تو ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کو روٹیٹ کیسے کریں گے اب تک تو آپ کو یہ کسی انہیں نہیں بتایا ہوگیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایڈیو سوفٹوئر کے اندر آپھ اپنے لوگوں کو کس طریقے سے روٹیٹ کریں گے تو آئیے چلی situations میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایڈیو سوفٹوئر میں اپنے لوگوں کو کس طریقے سے روٹیٹ کرتے ہیں اپنے سفٹ ویرہ کے ایک منٹ قاہ اگر آپ کو اس ویڈیو کو میں ھی تیم لینڈ پر لے کر آتا ہوں بگر ٹیم کو ضائع کی ہے جیسے میں اس کو تیم لینڈ پر لے کر پہلے اس کے لائے آؤٹر پر جاتا ہوں ایک پکسل کو پول کر دیا اس کے بعد میں 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 کیا کرتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو لے کر آتا ہوں جو آپ کا لوگو آپ کو لے کر آئیں جیسے آپ لوگوں کو یہاں پر لے کر آئیں گے تو آپ کے پاس دیکھیں کہ اسکرین کے اوپر dikikum 38 вперد یہ جو لوگو ہے بہت بڑا شہر ہے میں double click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پورے اسکرین کے اوپر یہ لوگو شہر ہے سب سے پہلے ت anim которые چھوٹا کرنا ہے چھوٹا کیسے طریقے سے کنے اس کے اوپر آپ نے نیچے والے جو pow اس کے اوپر آپ نے دیکھے یہاں پر دیکھیں اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے click کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر clik کریں گے تو آپ تو آپ نے آنا ہے 3D پکچر پر آپ نے اس کے اوپر یہاں پر اس کو چھوڑنا ہے اس پر چھوڑنا ہے جیسے آپ اس کے پر چھوڑیں گے تو آپ نے پکچر پر ڈبل کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس لوگو کو چھوٹا کرنا ہے اس اولے آپشن پر دبا کر یہ والا جو آپشن ہے اس کو آپ دبا کر اس لوگو کو چھوٹا کریں گے جیسے آپ اس کو چھوٹا کریں گے تو آپ نے اب یہ والے آپشن کا انتخاب کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنے لوگو کو اپنے ویڈیو کے مطابق سیٹ کریں جہاں آپ نے رکھنا ہے نیچے رکھنا ہے اوپر رکھنا ہے آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق لوگوں کو رکھ سکتے ہیں لوگوں بڑھا ہے تو پھر اس کو چھوٹا سا چھوٹا کر لیں پھر اس کو فکر کر لیں اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق جیسے آپ اس کو ریکوائرمنٹ کے مطابق اوکے کریں گے تو یہاں سے آپ اس کو اوکے کریں اوکے کرنے کے بعد اب آپ نے کہہ کرنا ہے کہ دوبارہ آپ نے آنا ہے لوگوں کے button پر اب آپ نے لوگوں کے پیکچر پر click کرنا جسے آپ پیکچر پر click کریں گے layouter پہ آنا ہے layouter پہ آنے کے بعد اب آپ کے سامنے لوگوں بہت بڑا ہو گیا آپ پریشان نہیں ہو تو آپ نے 3D پہ آنا ہے 3D پہ جیسے آپ آئیں گے 3D والے option پر تو اس کے بعد آپ نے rotate پر آنا ہے rotate پہ جیسے آپ آئیں گے آپ scroll down کریں گے آپ جیسے ایسے sürنی روٹیت پہ کلک کریں گے تو second والا جو option ہے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے سب سے پہلے تو آپ نے اس کو گھومانا ہے جیسے آپ اس کو گھومائیں گے یہ spin ہو جائے گا آپ نے اس کو spin کرنا ہے یہ گھومے گا spin ہو جائے گا آپ نے اس کا جو option ہے اس کو end پر لے کے جانا ہے جیسے آپ اس کو end پر لے کے جائیں گے اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ اس کو یہاں پر click کرنا ہے جیسے آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس والے اوپشن کو نیچے لے کر آنا ہے جیسے آپ اس کو نیچے لے کر آئیں گے کمپلیٹ طور پر اس کو فل نیچے لے کر آئیں ٹھیک ہے اس کو فل نیچے لے کر آئیں آپ نے اس کو فل بلکل باٹم کے ساتھ ٹچ کرنا ہے ٹچ کرنے کے بعد اس کو جسٹ یہاں سے اوکے کرنا ہے جیسے آپ اس کو اوکے کریں گے تو اب آپ اپنے ویڈیو کو چلا کر دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کا لوگو روٹیٹ ہو رہا ہے اسی طریقے سے آپ اپنے لوگو کو روٹیٹ کر سکتے ہیں لوگو روٹیٹ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی لوگو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد اپنے ویڈیو کے اندر دوبارہ اس کو پیسٹ کرنا ہے آپ نے اس کو آگے کرنا ہے آپ نے ٹائم لین کے جو آپشن ہے اس کو آگے کرنا ہے آگے کرنے کے بعد آپ نے اس کو کوپی پیسٹ کرتے رہنا ہے کمپلیٹ ویڈیو کے اندر پورا ویڈیو کے اندر رکھنا ہے اس کے بعد آپ اس پر چلا کر دیکھیں یہ کمپلیٹ طور پر یہ آپ کا لوگو روٹیڈ ہو رہا ہے اب آپ گوھر سے دیکھیں کہ آپ کا لوگو ہے وہ روٹیڈ ہو رہا ہے اسی طرح سے ایڈیو سوفٹریئر کے اندر آپ اپنے لوگو کو روٹیڈ کر سکتا ہے آئی ہوپ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ٹو مس اسی طرح سے آپ میرے سپورٹ کرتے رہے تو انشاءاللہ مزید میں آپ کو بہت اچھا ویڈیو ایڈیٹر بڑھا کر چھوڑوں گا اللہ نگے بان فیام آنے لے اپنے دوست اپنے بھائی عبدالعصیم کو دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان زندہ بار